موسیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا مجھے سر مار کر پریشے سے مر جانا نہیں آتا یہاں تو گھاٹی کے سمان تھا کہ کوئی بھی آنے کے لیے کسی کو پائدل چلنے کے لیے ہمت نہیں ہوتا تھا اس لیے گھاوہ ابھی بھی پچڑا ہوا ہے بکاس کے چھتر میں کھوٹی جھارکھن کی رازہانی رانچی سے محض چالیس کلومیٹر دور ایک زلہ ہے شہر کی چمک دمک سے اُلٹ اس دھور نقسل پرباوت علاقے میں آج بھی سڑک پانی اور بجلی کی سمسیہ عام ہے ای ٹی بی بھارت کی ٹیم ایسے ہی ایک گاؤں میں پہنچی کھوٹی کے مرہو پرخند کے اس گاؤں کا نام ہے گجرانگ گجرانگ کے گرامین یہ پریشانی پیڑی تر پیڑی چھیلتے آئے ہیں لیکن چاڑا پہان کو یہ منظور نہ تھا چاڑا کی پتنی ایمون پہاڑ اکثر بیمار رہتی تھی اور اسے پانی کے لیے پہاڑوں پر دور تک جانا پڑتا تھا بس یہی بات چاڑا کو ناغوار تھی پتنی کو پانی بہت دور سے لانا پڑتا تھا دو کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے ایک دن چاڑا پہاڑ پر لکڑی لانے گئے تو انہوں نے چٹانوں کے بیچ سے پانی ریستہ دیکھا انہوں نے سوچا کیوں نہ پہاڑ پر ایک کونہ بنا دیں جس میں پانی جمع ہوگا اور پائپ سے سیدھے گاؤں تک پہنچے گا پھر کیا تھا چل دیئے چھینی ہتھوڑا لے کر پہاڑ کا سامنا کرنی سابال آور سیجل ہمر لاکے ہم کوڑ دیئے ہیں دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا کر کے پھورے پتر ہم نکال دیئے ہیں اس میں ابھی گھڑا کھوڑے ہیں مطلب کی دس بڑا پھوٹ ہوگا چاڑا کے گھر سے پہاڑ کی دوری قریب پانچ سو میٹر ہے چاڑا کو دھائی سو فٹ اونچے اس پہاڑ پر کھوڑا کھوڑنے میں قریب ایک سال لگ گیا انہیں اس کام میں نہ تو پریوار کے لوگوں نے سہیو کیا اور نہ ہی گاؤں کے لوگوں کی مطلب ملی چاڑا کی بدولت کنجرانگ کے گھرامینوں کو اب چوبیس گھنٹے پانی ملتا ہے وہ بھی بینہ بجلی اور پمپ کے حالانکہ چنٹہ اس بات کی ہے کہ گرمیوں میں پانی سوکھنے پر پھر کلت ہونے لگتی ہے کنجرانگ کے گرامینوں کی یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ہر شخص کو ماؤنٹین مین بننا پڑے گا جو آسان نہیں ہے ہاں سرکار اگر چاہے تو ضرور کچھ ہو سکتا ہے پہرال ایک عام آدیواسی چاڑا پہاں نے جو کر دکھایا ہے وہ کسی کرشمی سے کم نہیں چاڑا کی یہ داستان بیہار کے ماؤنٹین مین دشرت مانجی سے ملتی جوتی ہے جنہوں نے اپنی پتنے کے لیے پہاڑ کا سینہ چیر کر سڑک بنا دی تھی 2400 گھنٹے لگاتار خبریں دیکھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں ای ٹی وی بھارت ہے کو größتنے کے لیے ڈاؤنME